بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں ملک ملیں گے اور اسی حوالے سے حقیقی ٹی وی بار بار آپ کو پروف کے ساتھ بتاتا آیا ہے اور آج ایک مرتبہ پھر ایک ایسی ہی سورتیال پیدا ہوئی ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو اوپن لی بتائیں گے کہ امریکہ نے عمارت اسلامیہ بارے پھر سے کیا کہہ دیا ہے ایون کہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کابل میں سفارت خانوں کی بندش کی پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے اور پرنس ہیری نے ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ دنیا انہیں کریٹسائز کرنے لگی ہے اسے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفیکیشن کو آل کرنا نہ بھولیے گا شکریہ اچھا سب سے پہلے تو آپ اس رپورٹ کو دیکھیں پرنس ہیری نے آج ایک مرتبہ پھر ایک عجیب و غریب بیان دے دیا ہے آپ اندازہ لگائیں وہ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ وہ کیسے افغانستان میں طالبان کا ٹارگٹ تھے دنیا مجھے کریٹسائز کرتی ہے کہ تم نے بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا لیکن دنیا یہ کیوں نہیں جاننا چاہتی کہ طالبان اصل میں میرے پیچھے تھے انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ مجھے قتل کر سکیں دوستو آپ امیجن کریں پرنس ہیری تو شاید افغانستان میں پھول بانٹے گئے ہوئے تھے کہ افغان طالبان ان کا پرتا پاک استقبال کرتے تم وہاں بے گناہ لوگوں کو قتل کرو شہید کرو اور تم آج گلہ کر رہے ہو کہ طالبان مجھے قتل کرنا چاہتے تھے یار کچھ تو خدا کا خوف کرو اچھا آپ اس ریپورٹ کو دیکھیں امریکی صفیر براہ افغانستان نے آج سیدھے سیدھے الفاظ میں کہا ہے افغان طالبان امارت اسلامیہ میں سترہ ماہ کی حکومت کر لی ہے لیکن ان کا حال دنیا کے سامنے ہے طالبان کی افغانستان پر حکمرانی نے ثابت کیا ہے کہ وہ نہ تو حکمرانی کے قابل ہیں نہ انہوں نے کسی بھی شعبے میں ترقی کی ہیں اچھا اس بندے نے مزید جو باتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اوہ جی افغان طالبان نے سیکیورٹی کے معاملات تو دیکھیں نہیں جاتے اگر وہاں سیکیورٹی کے معاملات ٹھیک ہوتے تو کیا مسلم ممالے قابل میں اپنے سفارت تھانا کو کلوز کرتے دوستو آپ اندازہ لگائیں ایک دو دن پہلے کی ریپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں ڈالر کے مقابلے میں دوسری کرنسی زمین بوس ہوئی ہیں پاکستان کا حل آپ کے سامنے ہے ایک دن میں ڈالر کیسے اڑان بر رہا ہے لیکن افغانی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں کم تو نہ ہوئی بلکہ وہ مزید مضبوط ہوئی ہے اور افغانی کرنسی کو تو پوری دنیا میں ان کرنسیوں میں شمار کیا گیا ہے جو اس وقت ڈالر کے مقابلے میں بہت زیادہ مضبوط ہو رہی ہیں سیکیورٹی کا اندازہ تو آپ اس سے لگائیں اسرائیل امریکہ اور یورپ اسی کوشش میں ہیں کہ افغانستان میں آمن نہ آئے دائش کو سپورٹ کیا جا رہا ہے ان سب کے باوجود افغان طالبان نے پوری کوشش کیا ہے کہ پوری امالت اسلامہ سیکیورٹی کی صورت کے حال کو بہتر کیا جائے سوائے کبھی کبھی دائش کی جانب سے بم دماغے کے علاوہ سب کچھ انڈر کنٹرول ہے لیکن ہر برائی کی جڑ یعنی امریکہ کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا ان فیکٹ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا جیتے دوستو اب تک کتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست افغان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ